بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گھومتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہ وہ مہینہ ہے جو جہنمیوں کو جنتی بناتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر افطار کے وقت اللہ ساٹھ ہزار ایسے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنتی بناتا ہے جن کا جہنمی ہونا واجب ہو گیا تھا اور ایک مقام پر فرماتے ہیں پانچ لاکھ جہنمیوں کو ہر افطار کے وقت جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اور اسی پہ بس نہیں حضور فرماتے ہیں جب شب جمعہ آتی ہے ماہ رمضان کی جمعیرات کا سورج گروب ہوتا ہے تو جمعہ کا سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے تک ہر ہر سکڑ میں پانچ پانچ لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اور جب جمعہ کا آخری وقت آتا ہے آخری ساعت آتی ہے میرے کریم آقا فرماتے ہیں جمعیرات کا سورج گروب ہونے سے لے کر جمعہ کا سورج گروب ہونے تک ہر ہر لمحے میں جو پانچ پانچ لاکھ کو آزاد کیا گیا تھا اب آخری سکڑ میں جو گروب کا وقت ہوتا ہے جتنے آزاد کیے گئے تھے اتنوں کی تعداد کے برابر اس آخری ساعت کے اندر اللہ اپنے جہنمی بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے افطار کا وقت کتنا قیمتی ہے سہری کا وقت کتنا قیمتی ہے لیکن اس وقت سے بھی ہم کہاں لگے ہوتے ہیں اگر آپ سہری کے قیمتی لمحات میں ٹی وی کا مو پکڑ کر بیٹھے ہیں تو آپ دعا کب کریں گے افطار کے وقت آپ واتسپ پر لگے ہیں تو اللہ سے مانگیں گے کب ساری زندگی سسکیاں لے رہے ہو ساری زندگی تڑپ رہے ہو اور جب مانگنے کا وقت آتا ہے مسئیبتوں سے نجات طلب کرنے کا وقت آتا ہے ہم کہاں کہاں ٹائمز آئے کرتے ہیں حضرت سیدہ امہانی رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک میری امت زلیل نہیں ہوگی اس وقت تک میری امت رسوہ نہیں ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا احترام کرتی رہے گی جب تک امت محمد یا ماہ رمضان کا احترام کرے گی انہیں دنیا کی کوئی طاقت زلیل و رسوہ نہیں کر سکے گی اور جب میری امت ماہ رمضان شریف کے احترام کو تازیم کو ترک کر دے گی اس وقت میری امت زلیل و رسوہ کر دی جائے گی میری قوم کے جوانوں اللہ کے حبیب نے آس سے سارے چودہ سو سال پہلے تمہاری ذلت و رسوائی کا سبب بیان کیا اکبال گونا روتے ہیں واعے ناکامی متائے گاروہ جاتا رہا گاروہ کے دل سے احساس زیا جاتا رہا ماہ رمضان میں شراب کی اٹھوں کو آباد کرنے والے ماہ رمضان میں زنا کی اٹھوں کو آباد کرنے والے ماہ رمضان میں چھپ چھپ کر کھانے والے ماہ رمضان میں اللہ اکھر اپنی ہاتھوں کی انگلیوں سے انٹرنیٹ کی بٹن کو چھیر کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والے اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والے لوگوں پر ظلم کرنے والے نماز کے عوقات میں اس ترقی پہ سکون کی نین سونے والے دیت دل کھول کر کان کھول کر اپنے ایمان کے کانوں سے اپنی غیرت کے کانوں سے اپنے دل کے کانوں سے میرے نبی کی اس حدیث کو سن لو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کو اس وقت تک کوئی رسوہ نہیں کر سکے گا میری امت کو اس وقت تک کوئی ظلیل نہیں کر سکے گا جب تک امت ماہِ رمضان شریف کا احترام کرتی رہے گی حضرتِ امِ حانی نے پوچھا یا رسول اللہ ماہِ رمضان شریف کا احترام کرنا کیا ہے اور رمضان شریف کا حق زائے کرنا کیا ہے آقا فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بھی کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ رمضان شریف کے حق کو زائے کرتے ہیں اور جو رمضان شریف کے حق کو زائے کرتے پھر اس وقت امت کو زلت اور رسوائی سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی آج ماہ رمضان شریف کا احترام کیا ہو رہا ہے کل پک کے مسلمان اور دنوں میں گناہ کرتے تھے لیکن رمضان شریف آتا تھا تو کم سے کم فلمیں لوگ دیکھنا بل کر دیتے تھے داریا مڑانا بند کر دیتے تھے مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیتے تھے اب تو لوگ کس قدر بے باک ہو گئے کس قدر نیڈھن ہو گئے کہ رمضان شریف میں بھی لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتے بلکہ میری قوم کا جوان بڑے دھڑلے سے کہتا ہے یار اپنے سے روزہ نہیں رکھا جاتا اس لیے کہ ہمیں تو گٹکے کی عادت ہے ہمیں تو پان کی عادت ہے ہمیں تو سگریٹ کی عادت ہے شرم کرو شرم کرو نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں جو نبی کے نام پر بارہ سولہ گھنٹے بھوکے اور پیاسے نہ رہ سکے وہ نبی کے نام پہ جان کیا قربان کر سکتے اور جب سے تم نے احترام رمضان المبانک ترک کر دیا تمہاری عبرو کو لوگوں نے کھیل بنا لیا اور اب تو لوگوں کو احساس گناہ بھی نہیں رہا احساس جرم بھی نہیں رہا گناہ کے ساتھ اگر احساس گناہ انسان کی زندگی میں ہے تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے لیکن اب ہمارے اندر احساس گناہ بھی اب تو ہم گناہ کو ہنر سمجھتے ہیں اب تم گناہوں کو فیشن سمجھتے ہیں احساس گناہ کیا ہے اگر انسان گنے گار ہو اور احساس گناہ بھی ہو تو وہ ایک نیک دن صدر جاتا ہے وہ ایک نیک دن سور جاتا ہے ہمارے پاس احساس گناہ ختم ہوگی آئیے بتاؤں احساس گناہ کتنی قیمتی چیز ہے رمضان شریف میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بلکہ مسلمانوں کی ہوتلیں بند ہیں تو غیر مسلموں کی ہوتلوں میں کھا رہے ہیں چھپ چھپ کر گھروں میں کھا رہے ہیں لوگوں سے چھپ کر کھانے والوں جو تیرا کچھ نہیں بگار سکتا تو اس انسان سے چھپ کر کے کھا رہا ہے جو خدا تجھے سزا دے گا کیا تو اس کی نگاہوں سے بھی چھپ سکتا ہے اور روزے بھی کیا روزے رہ گئے ہیں اب تو روزے بھی رسم بن گئے جو روزے رکھتے ہیں رمضان شریف میں ان کو روزہ رکھنے کی عادت ہے وہ روزے کو عبادت نہیں سمجھتا جو روزہ عادت بن جائے وہ نجات نہیں دلا سکتا جو روزہ عبادت بن جائے وہ نجات دلا سکتا ایک تو روزے کی عادت ہے اور ایک تو روزہ عبادت ہے روزہ عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے عادت یہ سب نے رکھا ہم بھی رکھنے یہ عادت ہے نہ رکھیں گے تو کیا جواب دیں گے یہ عادت ہے نہ رکھیں گے تو لوگ دانہ دیں گے عادت ہے پھر روزہ عبادت کیا ہے روزہ عبادت یہ ہے کہ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکمت دیا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت نے روزہ کا حق یہ بتایا ہے اگر تو روزہ رکھے تو صرف بھوکا پیاسا نہ رہے بلکہ تیرا ہاتھ بھی روزہ دار رہے تیری زبان بھی روزہ دار رہے تیری آنک بھی روزہ دار رہے تیرا پیر بھی روزہ دار رہے تیرا کان بھی روزہ دار رہے کان روزہ دار اس طرح کہ کان اللہ کے ممنوع کردہ چیزوں کو نہ سنے ہاتھ روزہ دار اس طرح ہاتھ اللہ کے منع کردہ کاموں کو نہ کریں زبان روزہ دار اس طرح کہ زبان اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں کو عدا نہ کریں پیر روزہ دار اس طرح کہ پیر اُس جگہ چل کر نہ جائے جہاں اللہ نے جانے سے منع کیا ہے جب تو ان سارے آزا کو روزے دار بناتا ہے تو ایسے روزے کے معاملے میں میرا اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں ہر عمل کی جزا جنت ہے روزے کی جزا خدا کی ذات ہے اسی لئے آقا فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشی ہے ایک تو افطار کے وقت دوسرا لقائے رحمان کے وقت خدا کی زیارت کے وقت صحابہ نے پوچھا آقا ہم اللہ کی زیارت کیسے کریں گے آقا فرماتے ہیں جیسے تم آسمان پہ چال دیکھتے ہو بلا تمثیل اسی طرح تم خدا کی زیارت کیا کرو گے یہ روزے داروں کی شان ہے آج کی روزے کیا ہے جس میں جھگڑا جس میں قیبت جس میں چگلی جس میں فساد روزے کو عادت مت بناو روزے کو عبادت بناو احساس مٹ گیا عبادتوں کا احساس مٹ گیا گناہوں کا احساس ختم ہو گیا جب تک کے لوگوں میں گناہوں کا احساس زندہ تھا وہ عبادت کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے وہ عبادت کر کے بھی رب کی بارگاہ میں آسو بہاتے تھے کہ مولا میں تو حق دانا کر سکا لیکن آج احساس نہیں ہے اس لئے لوگ ہستے ہستے افطار کرتے ہیں حالانکہ صحابہ کا معمول تھا جب افطار کا وقت آتا وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے روتے اور کہتے مولا روزہ تو چلا گیا لیکن روزے کا حق نہ ادا ہو سکا آن صبح تھے ڈرتے لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہماری ساری نیتیں تو دسترخان پہ لگی ہوتی ہے افطار کے وقت آئیے ایک بات نکل آئی احساسِ گناہ کیا ہے احساسِ گناہ آقا نے فرمانا کہ جب رمضان شریف کا حق ضائع کر دو گے تو اللہ تم سے عزت کو چھین لے گا تم زلیل و رسوہ ہو جاؤ گے احساس ختم ہے گناہ کا اسی لئے رمضان شریف میں بھی گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں تو ضلیل ہو رہے ہیں احساس کسے کہتے ہیں احساس یہ ہے کہ میں نے کیا کیا چھوٹے سے گناہ کو بڑا سمجھنا میں نے کیا کیا ایک خاتون بارگاہِ رسالت میں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے میں نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے آپ مجھ پہ حد لگا دیں حد جاری کر دیں تاکہ میں گناہ سے پاک ہو جاؤں اللہ کے حبیب نے احساس گناہ دے کر کے فرمایا کہ جا ابھی تیرے پیٹ میں بچہ ہے تیرے جرم کی سزا تیرے پیٹ کے بچے کو نہیں دی جا سکتی اگر تجھ پہ حد لگے گی تو وہ بچہ بھی ختم ہو جائے گا جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا بچہ پیدا ہو گیا تو وہ لے کر کی آئی آقا فرماتے ہیں تیری جان چلی جائے گی تو اس کی پرورش کون کرے گا اس کو دودھ کون پلائے گا جائے اس کو دودھ پلا اس وقت تک جب تک یہ کھانے نہ لگے وہ بچے کو دو سال تک دودھ پلاتی رہی اور جب بارگاہ رسالت میں آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کے آئی بچہ روٹی کھا رہا تھا اس کی آقا مجھ پہ حد چاری کریں تاکہ میرا گناہ جو میرے دامن پہ لگا ہے وہ دھل جائے حضور نے تین مرتبہ اس کو اپنے دروازے سے ٹالا اگر کوئی دوسرا ہوتا اس کو دھیل دی جاتی تو وہ بھاگ جاتا دوبارہ پلٹ کرنا آتا لیکن احساس گناہ تھا گناہ کا احساس تھا کہ یہاں گناہ مٹ جائے تاکہ وہاں جواب دینے سے بچ جاؤں اس خاتون نے تیسری مرتبہ حاضری دی حضور اب میرا بچہ روٹی کھانے لگا ہے مجھ پہ حد لگا دے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کی بندی جب اللہ نے تیرے جرم پہ پردے ڈال دیئے تھے تو تو نے اظہار جرم کیوں کیا اب چونکہ تو جرم کا اظہار کر چکی ہے اقبال گناہ کر چکی ہے اب تجھ پہ حد لگائی جائے گی اور اس کو سنگ سار کر دیا گیا جب وہ مر چکی اور اس کو دفل کر دیا گیا تو کسی نے کہا کتنی بدبقت تھی وہ عورت جس نے رسول پانک کے دور میں موہ کالا کیا میرے نبی نے فرمایا تو اس کا گناہ دیکھتا ہے تو اس کا احساس گناہ نہیں دیکھتا اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ ستر جہنمیوں پہ تقسیم کی جاتی تو اللہ ان کو بھی جنت تا فرما دیتا ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی جو رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کرتے ہیں اب گناہ کبیرہ کی بہت بڑی تعریف ہے اس کو نہیں بیان کروں گا لیکن جو گناہ کبیرہ بڑا گناہ کرتے ہیں پہلی بات تو چونکہ میرا مسلک مسلک سوفیہ ہے سوفیہ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ بڑا کیا ہے ابام گزالی فرماتے ہیں نہ کوئی گناہ چھوٹا ہے نہ کوئی گناہ بڑا ہے بات تو یہ ہے جس گناہ پر خدا تیری پکڑ کر لے وہی گناہ سب سے بڑا ہے اور جس نیکی پر خدا تجھے بخش دے وہی نیکی سب سے بڑی ہے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو پتہ نہیں وہ کس گناہ پر ناراض ہو جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بڑا گناہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں سال بھر تک فرشتے اس پر لانت کرتے رہتے ہیں اور اگر اسی سال اس کو موت آ جائے اسی سال جس نے ماہ رمضان میں گناہ کبیرہ کیا تھا اس نے بڑا گناہ کیا تھا اب بڑے بڑے گناہوں کو گنایا گیا مثال کے طور پر کسی عورت پر گلت نیت سے نظر ڈالنا یہ گناہ کبیرہ ہے جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے کسی کو دیکھ کر اس کا مزاق اڑا کے دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے کسی کی امانت میں خیانت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے ماباب کا دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے کفر کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے بلکہ اکبرالکبائر ہیں ستر کی فہرست امام سیوتی نے گنائی ہے اور پھر ستر کی فہرست جنانے کے بعد فرماتے ہیں ستر پر یعنی ایک دو تین چار والا ستر نہیں بلکہ اللہ کے حبیب نے یہاں جو ستر فرمایا ہے یہ ستر گنتی والا ستر نہیں ہے بلکہ کسرت بتانے کے لئے ستر ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا میں نے تجھے پچاس بار سمجھایا تو نہیں مانا میں سو بار تیرے گھر آیا تو نہیں ملا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نینینو کے بعد ایک جو ملا کر کے آتا ہے وہ سو نہیں گنتی کا سو نہیں یہاں سو بتانا کسرت بتانے کے لئے ہے یہاں پچاس کہنا کسرت بتانے کے لئے ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ستر بڑے گناہ ہیں یعنی اتنی طویل تعداد میں اتنی کسرت سے ہے گپڑے گناہ کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے بس اتنا کہ جس گناہ پہ خدا ناراض ہو جائے وہ بڑا گناہ تو جس نے رمضان شریف میں کستن بڑا گناہ کیا کستن نماز کو چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے نماز کو ترک کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کھیل کود میں وقت کو زائے کرنا وقت کا زیاء یہ بھی گناہ کبیرہ ہے آقا فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کیا اس رمضان سے لے کر آنے والے رمضان شریف تک فرشتے اس پہ لانت کرتے یہ لانت کیا ہے لانت سمجھتے ہیں لانت کا مطلب یہ ہے جس پہ لانت پڑی وہ ہمیشہ کے لئے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا انسان کی لانت کیا ہے انسان کی لانت ایک جانور پر حضور علیہ السلام تو وہ تصدیم کسی صحابی کے جانور پر بیٹھے تھے وہ دھیرے چل رہا تھا کسی نے کہہ دیا کہ اس پہ لانت و یہ دھیرے چلتا ہے حضور علیہ السلام نے اس جانور کے نیچے اتر کر فرمایا جس پہ لانت کر دی گئی میں اس جانور پر سواری نہیں کر سکتا یہ ایک انسان کی لانت کا اثر ہے جس پہ معصوم فرشتے لانت کرے اس کا انجام کیا ہوگا وہ بھی ایک دو لانت نہیں رمضان شریف کو چھوٹا مطلب سمجھئے ایک کے ستر پر آپ کی نظر ہے نیکیوں کی کسرت پر آپ کی نظر ہے گناہوں کی تباہی پر آپ کی نظر نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ماہ رمضان شریف میں نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے ویسے ماہ رمضان شریف میں گناہوں کا بھی معاملہ بڑھ جاتا ہے یعنی اگر رمضان شریف میں تم ایک گناہ کروگے تو اور دنوں کے اندر جو گناہ کرتے تھے اب اس گناہ سے زیادہ تمہیں عذاب دیا جائے گا کیونکہ آپ نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے آپ نے ماہ رمضان شریف عزت کو پامال کیا ہے تو سوچو انسان کی لانت پڑے یہ حال ہے تو جس پہ فرشتوں کی وہ بھی ایک دو نہیں پورے سال تک فرشتے لانت کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صادق و مزدوق نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اسی سال رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے مر جائے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا خدا کے لئے اپنے حال پہ رحم کرو اپنے آپ کو جہنم کا ایندن مت بناو ہمارا جسم اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم پر جہنم کے عذاب کو پرداش کر سکے میری قوم کے جوانوں اپنی جوانی پہ اترانے والوں اپنی قوت میں ناش کرنے والوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی ایک چھنگاری اگر دنیا کے سمندر میں ڈال دی جائے تو دنیا کے سارے سمندر آگ سے بھڑکنے لگے اس چھنگاری کو وہ جہنم کی چھنگاری کو سمندر ٹھنڈا نہیں کر سکتے بلکہ سمندر کو وہ ایک چھنگاری بھڑکا دے گی اور سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی جو ایک چھنگاری سارے سمندر کو بھڑکا دے اللہ ہو اکبر اس جہنم کی اندر یہ چھوٹا سا وجود جو چھوٹی سی اللہ ہو اکبر اگر بتی کے چھنگے کو برداشت نہیں کر سکتا جو چراغ کی لوگی تیز کو جو چراغ کی لوگی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتا جو سگریٹ کے چھنگے پر بے قرار ہو جاتا ہے یہ چھوٹا سا وجود جب جہنم کی اندر داکل کیا جائے گا اس وقت اس وجود کا کیا ہوگا میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جب پہاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پہار ایسے پگلنے لگیں گے جیسے نمک کو پانی میں ڈالنے سے نمک پگلنے لگتا ہے میرے بھائیوں خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کرو اپنے آپ کو جہنم کی اندر مت بناو اللہ وقت پر درابی کے وقت میں پیر پھیلا کر محلوں میں بیٹھنے والو روزوں کے وقت میں چھپ چھپا کر کھانے والو اللہ کی قیرت کو چیلٹ مت کرو اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ جو گناہ کبیرہ رمضان شریف میں کرے گا سال پر فرشتوں کی لانت ہوگی آپ کہتے ہیں مسلمان کلمہ پڑتا ہے مسلمان نبی کا غلام ہے مسلمان نبی میں جان قربان کرنے کیلئے تیار ہے اتنی مسئیبتوں میں کیوں ہیں اتنی تکلیفوں میں کیوں ہیں کیوں تباہ ہو رہا ہے مسلمان ارے جس پر فرشتے پوری سال سال لانت کرے وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا اس قوم کے گھر نہ جلیں گے تو کیا ہوگا اس قوم کی بیٹیوں کی آبرو نہ لوٹے گی تو کیا ہوگا وہ قوم گربت کی چکی میں نہ پسے گی تو کیا ہوگا آؤ سچی توبہ کر لو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اپنے گناہ ہو کر احساس کر لو نادیم ہو کر قدرت کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ میرا رف فرماتا ہے ففر روح اللہ کہاں جا رہے ہو دوڑو اللہ کی طرف پلٹو اللہ کی طرف بڑے سے بڑا پاپی اگر خدا کی طرف احساسِ گناہ لے کر ندامت کے آنسوں لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیٹا ہے تو اللہ نے اس کو مغفرت کا پروانہ عطا کیا ہے میرے رب کا وعدہ ہے جو میری بارگاہ میں پلٹتے ہیں میں ان کو لوٹاتا نہیں ہوں میں ان کو معاف کر دیتا ہوں سبقت رحمتی علا غدبی میری رحمت میرے گذب پہ سبقت لے گئی ہے وہ رب جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے امت کی تباہی کا اتنا ہی خیال ہے تو ہم رمضان شریف کا احترام کیوں نہیں کرتے ہم رمضان شریف کا احترام کیوں نہیں کرتے کیوں ہم اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے آؤ اپنے گناہوں کا احساس لے کر خدا کی بارگاہ میں پلٹو تاکہ تباہی سے بچ جاؤں ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھ کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلو یہ امت اگر گناہ کا احساس کر لے احساس گناہ کر لے ہم تباہی سے ابھی بھی بچ سکتے ہیں اللہ قریب ہے بہت مہربان ہے غفار ہے اس کو معاف کرنا پسند ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میرا بندہ اگر ساری دنیا کے انسانوں کے جرائم لے کر شرمندہ ہو کہ میری بارگاہ میں آئے تو بھی میں اس کو معاف کر دیتا ہوں یہاں تو رمضان شریف میں بھی داڑیا مڑا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں یہاں تو سود کے حراغ کے لکموں سے افطار کر رہی ہیں افطار پارٹیاں ہو رہی ہے مسلمانوں کی کس کو بلا رہے ہیں جن کے پیٹ نہیں بلکہ ان کا حلق بھی بھرا ہوا ہے افطار پارٹیوں میں مدو ان کو کیا جا رہا ہے جن کے حلق بھی بھرے ہوں گے اور جو روزے سے نہیں ہیں اور جو بھیونڈی کے مضافات میں مالے گاؤں کے مضافات میں بمبئی کے مضافات میں جو روزے دار بچیاں اپنی ماں سے افطار کے وقت میں کہہ رہی ہے ماں خجور بھی آج ہمارے گھر نہ آسکی افطار کا انتظام تو کر ان کے لئے کوئی نہیں سوشتے یہ مسلمانوں کی افطار پارٹیاں یہ مسلمانوں کا انداز ہے افطار کرانے کا جن کے روزے نہیں ان کے لئے دسترخان بچھائے جا رہے ہیں اور جو پانی پہ افطار کر رہے ہیں خجور کھا کر کے جو افطار کر رہے ہیں ان کا کس کو خیال ہے میرے آقا فرماتے ہیں یہ رمضان شریف گریبوں کے ساتھ کم گساری کا مہینہ ہے غریبوں کی کم خاری کا مہینہ ہے اممہ عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہے حضور ایسی سخابت کرتے تھے جیسے دریا ماہ رمضان شریف میں حضور تو سخی بہت تھے لیکن رمضان شریف میں سخابت کا انداز ایسا ہو جاتا تھا جیسے دریا بے رہا ہے پڑوس میں بچیاں بھوکی ترس رہی ہیں جن کے یہاں سہری کا اعتزام نہیں اور ہم سہری کے بعد کھانے کو اگھر کے آنگر میں پھینک رہے ہیں کیا انداز ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تبا کیوں ہو رہے ہیں اب تو مسلمان کافروں کو افطار کرتے ہیں یہ غیرت ایمانی ہے لوگوں کی کافروں کے ساتھ افطار پائٹیاں ہو رہے ہیں اللہ سے ڈرو مسلمانوں اللہ سے ڈرو رب کا کچھ خوف کرو اگر تم نے حلق تک کھانے والوں کو کھلایا اور ان گریبوں کو سسکیاں لینے پہ چھوڑ دیا تو قیامت کے دن کہیں احصہ نہ ہو کہ تمہارے روزے تمہارے موں پہ مار دیے جائیں اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ جو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور اس کا پروسی بھوکا ہو ایسا بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہم نے حضور کی سنت کو ترک کر دی بلکہ میرے قریب آقا نے تو یہاں تک فرمایا اگر گریب بستی میں رہتے ہو اور سالن کی خوشبو سالن پکتے وقت چار گھروں میں پہنچ جائے تو تھوڑا سا پالی زیادہ ڈال دیا کرو کیونکہ جن کے گھروں میں خوشبو پہنچی ہے ان کے گھر تک سالن پہنچا دیا کرو اگر ان کا دل اس خوشبو سے ٹوٹ گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں بھی تم سے پوچھ گچ کر سکتا ہے فکر کہا ہے؟ آؤ رمضان شریف کی آمد سے پہلے احساس کر لو گناہ کی کھیتی گناہ کے کاتے جو دل میں اگائے ہیں رو دھو کر اس کو صاف کر لو ام المومنین ماہ شاہ صدیقہ نے فرمایا میں نے نبی پاک سے سنا ان لوگوں کو بے عساب جنت میں داخل کیا جائے گا جو اپنے گناہوں پہ شرمندہ اور نادیم ہو کر تنہائیوں میں روتے ہیں اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے ماہ رمضان شریف کا صحیح معنی میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے